آئینی ترمیمی بل پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی گئی وزر قانون آزر نظیر دارڑ کا سینیٹ منظر خیال بولے کوشش ہے کہ آلہ عدالتوں کے ججز کی تقرری کو شفاف بنایا جائے انیسویں آئینی ترمیم سے ججز کی تقرر کے عمل کا تبازن عدلیہ کے حق میں چلا گیا آپوزیشن نے بھی آئینی بینچ بنانے کی تجویز دی تھی آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ہمیشہ کہا وہ توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے چیف جسٹس قاضی فائزیسا مدت پوری کر کے چلے جائیں گے ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے عدلیہ پارلیمان اگزیکٹیو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے مجورٹی ووٹ کے ساتھ جو نیا اس میں انٹرڈیوز کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نومینیشن ہے جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ بھی جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کرے گا چیف جسٹس پاکستان کی جو میاد ہوگی وہ تین سال کے لیے ہوگی تقرر ہوگا ان کا تین سینئر موسٹ جج سہبان جو آویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف تی آوٹگوین چیف جسٹس تو ان کو نکال کے جو تین سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے حضیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے جس میں آپوزیشن اور حکومت شامل ہے جو ایک بیانیاں بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز حصہ صاحب شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے میری اوفیشل کپیسٹی میں ان سے تین ملاقاتیں ہوئیں ان چھے مہینوں میں انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے